فرمان امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ ہے ہماری منزل مدنی کافلوں کے ذریعے ساری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا ہے اور ہمیں ایک مدنی مقصد بھی عطا فرمایا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کے لیے نیک عمال پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی اقبا میں اکتار کی راہت ہے یہ دعوت اسلام الحمدللہ عزوجل شعبہ مدنی کافلہ ملک اور بیرون ملک اسی مقصد کے تحت مدنی کافلوں کو سفر کروانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے سالانہ لاکھوں اسلامی بھائی راہِ خدا عزوجل میں مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں اسی سال سن دوہزار اکیس جنوری تا اگز صرف آٹھ ماں میں کموں بیش تین لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو تئیس اسلامی بھائیوں نے مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے ان میں تین دن بارہ دن ایک ماہ اور بارہ ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی شامل ہیں مدنی کافلے مسلمانوں کی اصلاح مساجد کی آبادکاری ساری دنیا میں سنتوں کی دھوم مچانے نیکی کی دعوت کو عام کرنے ہر ایک مدنی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ نمی بارہ کافلے نمی باتا کسلیمو الحمدللہ بعد اکو باتا کسلیمو نکا چکو عدمیشن کاتک مدنی سانا قایدہ ننازرہ نحفلی نکا مدنی سانا الحمدللہ نسعید نمی ملیمو مدنی سانا نمشکرو امیر حلسونہ لادوات اسلامی انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اسلام قبول کیا اور پھر مدرسات المدینہ منباسہ میں ایڈمیشن لیا یہی سے مدنی قائدہ پڑا اور نازرہ قرآن مجید ختم کیا اور اس کے بعد حفظ قرآن بھی مکمل کیا اور اب یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسات المدینہ میں بطور معلم مدرس الحمدللہ خدمات سر اندہام دے رہے ہیں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امیر حلسونہ دامت برکاتم العالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی برکت سے انہیں اسلام کی دولت ملے موسیقی